यूपी के सीतापुर में दबंगों ने देराज शराब की दुकान में कैंटीन संचालक पर धावा बोल दिया दबंग कितने बेखौफ है इसकी कहानी ये सक्स कह रहा है बताते हैं कि शराब की कैंटीन पर बैठे एक सक्स के साथ दबंग और उसके साथियों ने असलहे के दम पर वारधात को अंजाम दिया इसके अलबा पील इतने आरोप यह भी जले हैं कि दबंगों ने उसे शारदा नहर में फेटने की कोशिस भी की यहां संसनी खेज मामला सीतापुर के थाना महमूदाबाद इलाके का बताया जा रहा है जहां शनिवार देराध दबंगों ने खुले आम पुलिसिया इकबाल को चुनोती दी है रात के अंधेरे में हुई वारधास से इलाके में संसनी फैल गई है सूत्रों का दावा है कि दबंग बिना नंबर प्लेट की काली थार कार से वारधात को अंजाम देने आये थे जिस पर भाजपा का जहंडा लगा हुआ था इसके अलावा दावा याभी किया जा रहा है कि आरोपियों में शामिल एक सक्स इस्थानी रसूगदार भाजपा नेता का करीबी भी है क्या पूरा माज़रा है कौन वो आरोपित है जिसके भाजपा नेता से तार जोड़े जा रहे हैं सब कुछ विस्तार से जानने से पहले आए सुन लेते हैं पीलित अशोग जैसवाल ने मामले में क्या आरोप जड़े हैं अब आए आए आपको पूरी बाद विस्तार के पर पफिर हमें यहां पर चोड़ गए हैं ज़ा फिर हमको पकड़ के लाए हैं फिर हमको यहां पर चोड़ा है اب آئیے آپ کو پوری بات وستار سے بتاتے ہیں نمشکار میں ہوں پریانشو مشرا اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آئی انڈیا دراصل تھانا محمود آباد علاقے کے نئی باجار دکشنی نیواسی اشوک کمار جیسوال پتر مانگورام نے تھانے میں تحریر دے کر گمبھیر آروب جڑے ہیں پیڑیت کا کہنا ہے کہ علاقے کی پہتے پور روڈ پر اس کے بھائی آرون جیسوال کی شراب کی دکان پر کینٹین ہے جہاں وہاں گروہار دیر شام حساب لینے گیا تھا قریب ساڑھے نو بجے علاقے کے بیلداری ٹولہ نیواسی امن سونی ارخ چھوٹو پتر مننو سونوی وقت کئیتھی ٹولہ نیواسی شیام سیروازتو ارخ موچو پتر سنتوش اپنے دو اگیاز ساتھیوں کے ساتھ کالے رنگ کی تھار گاڑی سے آدھم کے جس میں نمبر پلیٹ نہیں لگی تھی سوتر یہیں پر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ گاڑی پر بھاچپا کا جھنڈا لگا ہوا تھا اس کے علاوہ آروپی شیام شیروازتو اسثانی رسوگدار بھاچپا نیتا کا قریبی بتایا جا رہا ہے اشوک نے آگے تحریر میں آروپ لگایا ہے کہ دبنگ گاڑی سے اتر کر اس سے گالی گلوچ کرنے لگے اس کے بعد آروپی نے اسے جبرن گاڑی میں ڈال لیا اور مارپیٹ کرنے لگے پیڑیت کا کہنا ہے اس دوران آروپیت اسلحہ لیے ہوئے تھے یا سب سرے رہا سڑک پر کرنے کے بعد دبنگو نے پیڑیت کو علاقے کے کنچنپور گاؤں کے پاس چھوڑ دیا تحریر میں اشوک نے لکھا ہے کہ مارپیٹ کے دوران اس کی گلے میں پڑی سونی کی چین بھی گائب ہو گئی اس کے علاوہ آروپیوں دورا جاتے جاتے ماملے کی ریپورٹ پولیس میں کرنے پر گولی مار دینے کی دھمکی بھی دی گئی ماملہ ستہ دھاری دل کے اس تھانی نیتا کے قریبی کا بتایا جا رہا ہے تو اس بات کی گنجائش کم ہی جتائی جا رہی ہے کہ پولیس پاردرشتہ سے جاج کر نیائے درشت چارشیر تیار کرے گی جیسا کی پورک ایسے ماملوں میں دیکھا گیا ہے اس بار بھی پولیس ماملے کو مامولی مارپیٹ ہی بتا رہی ہے تھانا پراباری آنیل سنگھ دوارا ماملے مونگندما درشکر جار شروع کر دینے کی بات کہی گئی ہے ساتھ ہی یا بھی کہا گیا ہے کہ آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی ماملے میں سیو محمود آباد دینے چند سکلا نے کیا کچھ جانکاری دی آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کل دیان 31 آٹھ دو ہزار چوبیس کو تھانا محمود آباد کے انترگر رام کنٹا چوراہے پر اسو کمار جیسوال جس کے آئیے ہمکمار جیسوال کی سراب کی دکان ہے یہ رات میں ساڑن نو بجے قریب اسوک اپنے دکان پر کساب کتاب کر رہا تھا اسی بیچ آمن سونی اور سیلنگرس کے واسطور دو اندے لوگ آئے اور اسوک کے ساتھ مارپیڑ کی مارپیڑ کے دوران اپنی بولی لوگ آری پہ بیٹھا لیا اور ساتھ میں تھوڑی دو جا کے چھوڑ دیا پرارمدھک جانچ میں یہ پرکاس میں آیا ہے کہ آمن سونی سرابی کسیم کر رکھا ہے اور اس کی آسوک جیسوال سے تین برس پول بھی رڑائی جھگڑا گوا تھا اسی پرپریچ میں آج اس نے اتنا میں آسوک شک کے ساتھ مارپیڑ کیا ہے اور ساتھ میں گاڑی بیٹھا لیا ہے اپران جیسی کوئی ابھی جیس پرکاس میں نہیں آئی ہے اب یوگ سوسنگر بھاراو میں پنجی کرکا لیا گیا ہے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں سیکھ رہی آمن سل اندر سباسٹو تو اندر دیکھتیوں کو گرتار کر آوستٹ بھرکار رہے کی جائے خبر آپ کی نظر ہماری دیکھتے رہیے آئندیا